اسلام علیکم گائز تو کیسے ہیں آپ سب حوپس ہو کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیالیت سے ہوں گے تو تو آج کی ویڈیو تھامنیل تو آپ لوگ نے دیکھ لیا ہوگا لپسٹک کے ریلیٹیڈ ہے جو گھر میں پرانے لپسٹک سے ہم اس سے نیو شیڈ فری آف کاس کیسے بنا سکتے ہیں وہ آج کی ویڈیو میں بتاؤں گی دیکھیں خوبصورت سا شیڈ میں نے خود بنایا ہے اور اس کا ٹوٹوریل بھی بنایا ہے جو کہ میں آپ کو آگے شوک کرواؤں گی تو اس لپسٹک کو بنانے کے لیے جو گھر میں پڑھانے لپسٹک پڑی ہیں آپ وہی یوز کریں گے تو جو لپسٹک ختم ہو جاتی ہیں بہت تھوڑی رہ رہتی ہیں جن کو لگانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو وہ لپسٹک ہم یوز کریں گے یہاں پر میں تین لپسٹک لے رہی ہوں ایک میرے پاس یہ ڈارک پینگ کلر کی ہے دوسری میرے پاس یہ ریڈ کلر کی ہے تو یہ دونوں وہ لپسٹک ہیں جو کہ میرے یوز میں نہیں تھی تو تیسری والی جو لپسٹک ہے وہ میرے پاس ابھی ٹھیک تھی لیکن میں یوز نہیں تھی کرتی وہ جسٹ گلیٹری ایفیکٹ چاہیے تو اس لیے ہوں میں لی ہے یہاں پر جی لپسٹک کو کنٹینر میں ڈال دیں گے توتھ بھی کہ یہاں پھر تکہ سٹک کی مدد سے میں یہاں پر تکہ سٹک کی مدد سے ڈال رہی ہوں کنٹینر میں کیونکہ جو لپسٹک ہے وہ اچھے سے اس کے ساتھ جتنی بھی ہے وہ نکل کر آ جائے گی تو اسی طرح میں دونوں لپسٹک کو آپس میں مکس اپ کر دوں گی اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ جو تیسرا شیڈ ہے یہ میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی جسٹ ہم مجھے تھوڑا سے گلیٹر کے پارٹیکل چاہیے تھے اس لیے اب اس کو میں چلے پر گرم کر کے آپ کو لا کے دکھاتی ہوں اس چمچ کے اندر میں نے لپسٹک ڈال کر آگ چلا کر تھوڑی دیر کے لیے اس چمچ کو اوپر رکھ دیا تھا جس کی وجہ سے کہ لپسٹک اچھے سے ملٹ ہو گئی تھی دین میں یہاں پر ایک کنٹینر لے رہی ہوں میرے پاس لینز کی ڈبی ایکسٹرا پڑی ہوئی تھی تو میں نے اس کو کٹ کر کے تو ایک کنٹینر بنا لیا تو اس کے اندر میں ساری جو لپسٹک ہے وہ شفٹ کر دوں گی یہاں پر ہاتھ کافی زیادہ میسی ہو جاتے ہیں یہ کام کرتے ہوئے تو آپ نے گلوپس پہن لینے ہیں میرے پاس گلوپس ابھی اویلیبل نہیں تھے تو میں نہیں پہنے دیکھیں کتنی پیاری سی لپسٹک بن کے ریڈی ہے اور وہ بھی صرف چند منٹوں میں ہم گھر میں ایک نیو شیڈ اچیف کر سکتے ہیں ایک نیو شیڈ بنا سکتے ہیں اس لپسٹک کا شیڈ میں آپ کو لگا کر بھی چیک کروا دیتی ہوں کہ اس کا شیڈ کیسا ہے تو یہاں پر میں برش کی مدد سے آپ کو ہاتھ پر لپسٹک لگا کر دکھا دیتی ہوں ویسے اس کو ہم فنگر سے بھی ایزیلی اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ کافی زیادہ پیگمنٹیڈ لپسٹک بن کے ریڈی ہوئی ہے کیونکہ ایک سے دو لپسٹک جب ایڈ ہوتی ہیں تو وہ اور پیگمنٹیڈ ہو جاتی ہیں کیونکہ ڈیفرنٹ کمپنیز کی ہوتی ہیں تو یہ بہت ہی پیارا شیڈ ہمارے پاس بن کے ریڈی ہے شاید ویڈیو میں اتنا اچھا نہ لگ رہا ہو جتنا یہ ریالیٹی میں اچھا لگ رہا تھا تو گائز یہ تھی میری آج کی ویڈیو مجھے دیجئے اجازت ہوپس ہو کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو میری سینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تھانکس فور وچنگ مائی ویڈیو